صاحب بڑی دیر کر دی مہربا آتے آتے بڑی دیر کر دی مہربا آتے آتے آپ کہتے دے کہ ووٹ کو عزت دو آپ تو کہتے دے کہ ووٹ کو عزت دو اب کس چیز کو عزت دی ہے آپ نے کیا مانگے تانگے کی حکومت لے کے عزت مل گئی آپ عوام میں جا کے اپنا تعرف نہیں کرا سکتے کیا آپ کون ہیں کیونکہ جواب بتاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے حضرت علی کرم اللہ بجو کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا میں اس کا غلام تو غستاد کا بہت بڑا مقام ہے جن ممالک کی آج ہم مسالے دیتے ہیں چاہے امریکہ ہے یورپ ہے جو بھی ہے وہ لوگ علم پہ فوکس کر کے آگے بڑھے ہمارے آپ کے ہم سب کے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم نبیین کو جب پہلی وحی آئی آسمانوں سے تو کیا تھی اقرہ اقرہ بسم ربک اللہ ذی خلق وہ ملکوں میں سب سے زیادہ عزت استاد کی ہے حالانکہ یہ ہمارے دین کا حاصل ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استاد بھی تھے لیکن جو آج ہمارے ملک میں ہو رہا ہے بہت سے طالب علم کے کیونکہ میری تو آدھی سے زیادہ زندگی علم کے حصول میں گزری ہے انجینئرنگ انجینئرنگ کے بعد وقال ہے اور دوسر سے پہلے کمپیوٹر ساری زندگی اسادزہ کرام کے ساتھ گزری ہے ہمارے تو جب کوئی استاد آتے تھے تو ہم سے ان کے سامنے بات نہیں ہو پاتی تھی لیکن جو میں نے کراچی میں دیکھا پروفیسر ریاض صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی کوئی احساس ہے تو یہ ہماری معاشرہ قدرے دکھا دیئے کہ آج ہمارے ملک میں جن کو معزز ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور جن سے سوال و جواب ہونا چاہیے پاکستان پاکستان کے آنیوالی نسلوں پاکستان کے مستقل آج وہ کہاں ہیں اور آج ہمارے استاد کہاں ہیں ایک استاد کو صرف اس لئے اٹھا لیا جائیں کہ وہ ایک ناجائز کام میں آپ کا ساتھ دے نکلے تیار نہیں ہے اور کون سا ناجائز کام ہمارے دین کی بنیاد عدل و انصاف پہ ہے ان اللہ یامر بالعدل والحسان حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا ایک بار پھر ان کا قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کفر کا نظام تو چل جائے گا ظلم کا نہیں چلے گا اور جن ممالک کے سامنے آپ لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں ان کی بات کر دیتا ہوں ونسٹن چرچل نے دوسری جنگ عظیم میں جب برطانیہ کو حرم حاصل پہ شکست ہو رہی تھی انہوں نے پوچھا جب ان سے سوال ہوا وزیراعظم کے طور پہ برطانیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا مجھے بتاؤ ہماری عدالت انصاف دے رہی ہیں جب بتایا گیا کہ عدالت انصاف دے رہی ہیں انہوں نے کہا جیت ہماری ہوگی تو یہ جو سارا ڈراما کریٹ کیا گیا کراچی میں اس لیے کہ محترم جگس آپ جو آپ سے آپ سے ڈرے نہیں جو آپ سے چکے نہیں جو آپ سے بکھے نہیں جو فیصلہ کرنے جا رہے تھے اسلام آباد کی تین سیٹوں کا اور اگر اسلام آباد کی وہ تین سیٹوں کا فیصلہ ہو جاتا جس کو چیف جسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سٹے کی وجہ سے وہ معاملہ رک گیا تو اگر اسلام آباد میں تین سیٹیں مل جاتی تو آپ کے اس الیکشن کے ڈکوز لے گا سر بازار وہ سر بازار اس کی عزت نیلام ہو جاتی جو آپ نے آٹھ فروری کو کیا ایک جج جس کا قلم بکنے کے لئے تیار نہیں ہے آپ اس کے خلاف کن حدوں تک چلے گئے ہیں کہ استاد کی عزت عزت نہ رہی جج کی عزت عزت نہ رہی جس ملک میں استاد کی عزت نہ ہو اور جس ملک میں عدل کے نظام کو سر بازار نیلام کرنے کی کوشش کی جائے جہاں لکھاری کا قلم جج کے خلاف یوز ہو کیونکہ وہ جج بکنے کے لئے تیار نہیں ہے تو عمران خان تو چھوڑیں تحریک انصاف تو چھوڑیں یہ تو بڑی چھوٹی باتیں اصل بات یہ ہے کہ ملک کے نظام کے ساتھ کیلہ جا رہا ہے جس ملک میں استاد کی عزت ختم کر دی جائے اور جس ملک میں عدل اور عدلیہ اور عدالتیں ان کو محسور کر لیا جائے آپ مجھے بتائیں اس ملک کے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا تو یہ لڑائی لڑ رہا ہے عمران خان یہ جنگ لڑ رہا ہے عمران خان بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں بڑے دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے جب ملک کے سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب کے گریبان پہ ہاتھ ڈالا وہ عمران خان کا گریبان نہیں تھا وہ پچیس کروڑ آوان کی عزت کا بڑ تھا جس پہ آپ نے ہاتھ ڈالا ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے تب ہی تو قوم آپ کے خلاف ہے تب ہی تو قوم آپ کی بات سننے کو لے تیار نہیں ہے لوگ کہتے خون انقلاب خون انقلاب ایک پرامن انقلاب آ چکا ہے اللہ ہمارے ملک کو خون انقلاب سے بچائے پرامن انقلاب آٹھ فروری کو آ چکا ہے زبانِ خلق کو نقارِ خدا سمجھو read the writing on the wall and the writing on the wall is the people of پاکستان want عمران خان the people of پاکستان want عمران خان to be the prime minister of this country کہ اس ملک آگے لے کے جائے اور آپ نے کیا کیا اپنی آنا کی جنگ میں قوم کی لیڈر کو اندر ڈالا تو آپ مجھے بتائیے سولہ مہینے شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے پھر کاکڑ صاحب کو لا کے اور پھر تبارہ شہباز شریف صاحب کو بٹھا کے کیا پاکستان کی معیشت بہتر ہو گئی کیا مہنگائی کم ہو گئی کیا پیٹرال بجلی ڈیزل گیس کی قیمتیں کم ہو گئی کیا آئی ایم ایف کے خلامی میں جاتے جاتے آپ نے پاکستان کی معیشت کا قبارہ نہیں کر دیا وہ ممالک جو آپ کو سپورٹ کرتے تھے اب آپ کی طرف دیکھنے کو روادار نہیں ہمیشہ سعودی عرب چین ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ایو ای نے آج آپ کی بات پہ اعتماد کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے اور سب سے بڑا جو نقصان ہوا ہے آپ جنہوں نے عمران خان سے ازیادتی کی ہے طریق انصاف سے ازیادتی کی ہے علی محمد شریار خان افریدی قریشی ڈاکٹر یاسمین راشدہ بشمر نام ہے جات چودری آپ نے ہم سے جو ازیادتی کی ہے یہ جنگ آپ ہار چکے ہیں آپ عوام میں جا کے اپنا تعرف نہیں کرا سکتے کیا آپ کون ہیں کیونکہ جواب بتاتے ہیں تو وہ آپ کی طرف دیکھنے کو بھی مناسب نہیں سمجھتے اب بھی وقت ہے اب بھی وقت ہے جو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بات سیتھ ہونی چاہیے میعہ صاحب بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو آپ تو کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو اب کس چیز کو عزت دی ہے آپ نے کیا مانگے تانگے کی حکومت لے کے عزت مل گئی عزت وہ ہے جو قوم آپ کے سر پہ عزت کا تاج پہنائیں جب آپ کو عزت کی پگڑی پہنائیں جب قوم آپ کو کندوں پہ بٹھائیں جب قوم کے بچے آپ کے لئے دعائیں دعائیں کریں وہ ہوتی ہے عزت میری دعا ہے میرا ملک ہستا کھیلتا پھلتا پھولتا رہے لیکن ایسا نہیں ہوگا استادوں کو بے اکرامی کر کے نہیں ہوگا ججوں کو پریشرائز کر کے نہیں ہوگا اپنے مرضی کے فیصلے لکھوا کے اور کروا کے نہیں ہوگا ملک ترقی طب کرے گا جب جمہوریت میں جمہور کمانا جائے گا اور جمہور کا فیصلہ کیا تھا عمران خان جمہور کا فیصلہ کیا تھا تحریک انصاف آج بھی کسی بھی وقت کہیں پہ رات کے دو بچے بکسہ رکھو اور عمران خان تو بہت بڑی بات ہے اس کا ہی اتنا ازہ سے پائی کھڑا ہوگا میں دیکھتا ہوں انشاءاللہ ایک دہائی سے کم آپ کا وٹ نہیں ہوا اور دو دہائی سے زیادہ ہم ہری دن کانسل میں ہر ویلیج کانسل میں ہر سبائی قومی حلقے میں ہر جگہ تحریک انصاف جیتے گی